جہنم کے اندر یہ مکھیاں جائیں گے کیوں جائیں گی یہ مکھیوں نے کیا کیا ہے یہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ اب دیکھیں نا کہ ہمارے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ جائے ہمیں کتنا تنگ کرتی ہے بندہ جان چھڑاتا ہے جلدی سے یہ دور ہو جائے مری پریشانی دور ہوگی لیکن بڑے سے بڑے بندے پر بھی اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ مکھیاں جہنم میں جائیں گے ان کو بیجا جائے گا کس مقصد کے لئے اللہ اکبر فرمایا کہ ان مکھیوں سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا کیا کیا جائے گا کافروں کو ان مکھیوں سے عذاب دیا جائے گا لیکن فرمایا سب مکھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گی ابھی تو آپ کی سبحان اللہ نے نہ نکلی لیکن پوری حدیث سن کے نا آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی عذاب دینے کے لئے لیکن شہد کی مکھی جو ہے نا یہ جہنم میں نہیں جائے گی جنت میں جائے گی وجہ کیا ہے وجہ وہی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مکھی سے پوچھا شہد کی کو کہ تُو کبھی کسی پھول کے اوپر بیٹھتی ہے کبھی کسی پھول پر بیٹھتی ہے کسی کا رس پھکا ہوتا ہے کسی کا رس کروا ہوتا ہے کسی کا رنگ جو پیلا ہوتا ہے کسی کا سرخ ہوتا ہے اس کا کلر علیدہ ہے اس کا جو نا زائقہ علیدہ ہے لیکن مکھی یہ تو بتا کہ وہ شہد کیسے بن جاتا ہے کہ رس کروا ہے پھول کا دیکھیں نا اگر میں مثال دیتا ہوں یہ پھول لگے آپ اپنے موں کے اندر آپ رکھیں گے آپ کو کروا میں محسوس ہوگا اس کا زائقہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن فرمایا کہ ترہ ترہ کے پھولوں کا تو رس چوستی ہے چوست کے آکے جب اپنے گھر میں بیٹھتی ہے تو پھر وہ شہد کیسے بن جاتا ہے اب سننا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ جہنم میں کیوں نہیں جائے گی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی فرمایا کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں اپنے گھروں سے نکلتی ہوں رس چوستنے کے لئے اور کبھی کسی پھول پہ بیٹھتی ہوں کبھی کسی ٹہنی پہ بیٹھتی ہوں ترہ ترہ کے میں رس چوستی ہوں فرمایا رسول اللہ تب بھی آپ درود پڑھتی ہوں اور رس چوست کے جب گھر میں واپس آتی ہوں تب بھی آپ درود اسلام پڑھتی ہوں فرمایا یہ برکت ہے درود پاکی یہ برکت ہے درود پاکی کہ مکھی نے درود پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گی آشکو تم پڑھو گے تم جہنم کے اندر کیسے جا سکتے ہیں اگر سمجھ آئی ہے تو ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں قید سبحان اللہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے میں نے کہا تیرے اقل کانی اور تیرے اندر گند بڑا ہوا یہ تیرا عقیدہ تجھے مبارک ہے ہم وہ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ ہم ہمارے زبان پہ بعد میں بات آتی ہیں مصطفیٰ کو پہلے پتا چل جاتی ہے اللہ اکبر میری سرکار نے فرمایا مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضور فرماتا ہے اعلان نبوبہ سے پہلے الفاظ کی طرف توجہ رکھنے ہیں آپ نے یہ سارا احتمام کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے جتنے بھی آپ احباب آئے جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں اتنے دنوں کی کوشش کر رہے ہیں لنگر کا احتمام یہ سارے اسباب بنائیں جس جس نے بھی کیا لیکن یہ سب محول بنانے کا کوئی بجہ ہوتی ہے مقصد ہے وہ کیا ہے آپ کی رہنمائی ہو جائے اگر کوئی بٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھے رستے پر چلایا جائے تربیت کی جائے سکھایا جائے اسلاح کی جائے میری سرکار نے فرمایا کہ اعلان نبوبہ سے پہلے کیا ہے اعلان نبوبہ سے پہلے میرا اپنا انداز ہے میں ساتھ سمجھاتا ہوں جب تک سمجھ نہ آئے میں آگے نہیں جاتا کہ ایسے گلہ پھارنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بہتی ہیں گلہ جو فائدہ کوئی نہیں اسا نیریوں گل مکانی ہے وارشاہ میاں گل او کریے جری اگاوی کا مانی ہے جری اگاوی کا مانی ہے میری سرکار نے فرمایا میں نے آپ کے سامنے حدیث جو آیت کریمہ پڑھی آپ کی سب کی آواز نہیں آئی دورت پاک پڑھنے کی یہ حدیث اور سنیں شہد والی تو آپ نے سننی ہے اس سے بھی آگے والی سنیں حضور نے فرمایا کہ اعلان نبوہ سے پہلے جو پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا نا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں اب حدیث پاک تو آپ نے سننی ہے لیکن میں جب تک سمجھاؤں گا نہیں میں آپ کی جان بھی نہیں چھوڑوں گا آپ کو پھر صحیح سمجھ آنی چاہیے میری سرکار نے فرمایا اعلان نبوہ سے پہلے جو پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا میں اس کو جانتا ہوں پتھر کتنا سخت ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بندہ بات نہ نہ مانے ہم کہتے ہیں کتنا سنگ دل ہو گیا کتنا پتھر دل ہو گیا تیرے اوپر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے ہم اس کی تشبیح دیتی ہیں یہ بڑا سخت دل ہے اور سنگ دل ہو چکا ہے پتھر کے ساتھ اس کی تشبیح دی جاتی ہے کہ پتھر اتنا سخت ہے پتھر کی آنکھیں ہیں پتھر کے کان ہیں پتھر کی زبان ہیں نہیں ہے سننا ان جملوں پر غور کرنا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہماری خوش قسمتی ہمیں آمینہ کے لال ملے ہیں ہماری خوش قسمتی ہمیں وہ آقا ملے ہیں امام الانبیاء ہیں قائنات کے والی ہیں خدا کی قسم پتھر کی نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ زبان ہے لیکن میری سرکار فرما رہے ہیں اعلان نبوے سے پہلے جو پتھر مجھ پہ درود پڑتا تھا میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں اچھا اس کے نہ کان نہ آنکھ نہ زبان اے بھی سخت میری سرکار اس کا درود سنتے ہیں اس کو جانتے ہیں چک میردہ کے اندر بیٹھ کے حضور کے غلاموں ایمان سے بتانا اگر ہم یہاں پڑھیں گے کیا میرے آقا مدینے میں سنتے نہیں ہوں گے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے میں سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھو سلام اس پہ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں نے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے ایک مرتبہ اتنی آواز سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے نا کہ یہ محلے والوں کو بھی پتا چال جائے آج مسجد کے اندر سرکار کے ذکر خیر کی محفل سجی ہوئی ہے اللہ مصدر کو بھی خیرے خیر ہم محلے والا لکہ وصحاب کا یا سیدی یہ رب فرما رہا ہے اور اس کا آسان سا ترجمہ آپ سادہ سے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں آپ کی خدمت میں میں رکھنے لگا ہوں رب فرماتا ہے کن تم خیرہ امہ کہ تم بہترین امت ہو کیا ہو اچھا میں بات کروں میرے بات کے لئے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے میں غلط بول سکتا ہوں کوئی کاری صاحب اور کہیں پیر صاحب کہیں ہمیں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے لیکن بھائی کبھی غوڑ کر یہ کون فرما رہا ہے رب فرما رہا کن تم خیرہ امہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیتا ہو بیٹی پیتا ہو اس کے لئے بھی یہی اعلان ہے کن تم خیرہ امہ کہ تم بہترین امت کے اندر بہترین امت ہو تم لنناس اخری جاتے لئے الناس جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے پھر ان کی کیا قوالٹی کیا ہے ان کی نشانی بھی کوئی ہے رب نے فرمایا کہ وہ بہترین امت ہے ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اچھا یہ رب نے فرما دیا رب نے فرمایا تم بہترین ہو کیا بہترین ہو آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ دینا کیونکہ میری طبیعت نہیں ہے کہ بار بار کہنا سبان اللہ کہو اگر آپ کے دل کے اندر کو بات لگے تو پھر خود ہی نکلے گی خود ہی نکلے گی اور سرکار کی بات ہو اور آشی کے سامنے کی جائے آشی کے سامنے سرکار کی بات کی جائے اور آشی کی زبان خموش ہو جائے پھر ہو نہیں سکتا پھر چیک کرنا پڑے گا سسٹم تو نہیں خراب ہو گیا کوئی کمی پیشی تو نہیں ہوگی بھئی اگر موبیل سے کسی کو کال کی جائے نا تو سم بھی ٹھیک ہو موبیل بھی ٹھیک ہو سروس بھی ٹھیک ہو تو پھر تو کال لگے گی لیکن اگر سم خراب ہو سروس خراب ہو تو پھر کال کیسے لگے گی اگر سسٹم مدینے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا تو پھر ان نبی کی بات سن کے کلیجے کے اندر تھنڈ پڑنی چاہیے میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں خدا کی قسم ہے کہ ہمیں اتنی تھنڈ ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے نہیں ملتی ہمیں اتنی تھنڈ تھنڈا پانی پینے سے نہیں ملتی جتنی تھنڈ مدینے والے کا نام لینے سے ملتی ہے رب نے کیا فرمایا کہ تم بہترین اب اس امت کی شان سننا اور اس امت پر میرے سرکار کی رحمت شفقت سننا کہ سرکار نے اس امت کے لئے کیا کیا لیکن اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اللہ اکبر قبیرہ اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ جس نبی کا امت ہی ہونے کے لئے اور اس امت کو حاصل کرنے کے لئے انبیانیں دعائیں کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی قلیم اللہ ہے اللہ سے ڈریکٹ بات کرنے والے لیکن جب اس امت کی شان پڑی خصائص القبرہ پڑے امام جلال الدین سیوتی کو پڑے تو سہینا کبھی پتا چلے کتنی شان نہیں ہے اس امت کی فرمایا ستر سے زائد شانوں کو جب پڑا کہ اس امت کی یہ بھی شان ہے یہ بھی شان ہے فرمایا کہ جب سیڑیاں چڑے گی اوپر کو جائے گی تو اللہ اکبر کہے گی نیچے کچھ آئے گی تو سبحان اللہ کہے گی یہ بھی اس امت کی شان ہے فرمایا صدقہ اپنے ہاتھوں سے کرے گی لیکن اس کو خود ہی کھالے گی اس پہ بھی سواب ملے گا یہ بھی سرکار کی امت کی شان ہے خدا کے قسم ہے میرے بھائیو بڑی شانے ہیں بڑی شانے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ امت مجھے دے دے کیا یہ امت آپ سارے حضور کے امت ہیں یہ سب کی بات ہے عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے رب کائنات نے ارشاد فرمایا تل کا امت احمد کہ میرے پیارے احمد کی امت ہے کیا ہے میرے پیارے احمد کی امت ہے اللہ اکبر فرمایا کہ بری التجائیں کی لیکن جب بات نہ نہ بنی بار بار رب نے یہی فرمایا میرے محبوب کی امت ہے محبوب کی امت ہے اللہ اکبر آخر میں کیا عرض کی کہ مالک نبوت کا تاج لے لے اللہ کے نبی ہیں اور نبی ہونا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ذاتِ گرامی انہوں نے عرض کی یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو نبوت کا تاج لے لے مجھے اس نبی کا امتی بنا لے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی ہیں اوہ امتی تیری قسمت میں اللہ خو سلام ہے خدا کی قسم نہ ہم نے کچھ سجدے کیئے ہیں نہ ہم نے قرآن کی تلاوت کیئے ہیں نہ کوئی تصویح پھیڑی ہے نہ کوئی ہم نے اچھے کام اتنے کیئے ہیں لیکن ہم ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہم اس قابل ہیں کہ نبی دعائیں کریں کہ ہم حضور کے امتی بن جائیں ہم اس قابل کہاں یہ تو میرا رب کا فضل ہے حضور کی رحمت ہے اور حضور کی شفقت ہے کہ ہم گناہگاروں کا اپنا امتی بنا لیا ہے ہم تو نکمے لوگ ہیں خدا کی قسم نہ سجدے اس قابل ہیں نہ رکوح ہماری قابل ہیں ہماری نمازیں کیسے نمازیں ہیں لیکن صدقہ محبوب کا ہمیں اتنی امید ضرور سرکار کی ذات پاک پر ہے کہ قیامت والے دن حضور ہاتھ پکر کے جنت کے اندر داخل کرے گا کتنی خوش قسمتی ہے ہمارے میری سرکار کا فرمان سنیں اور کلیجے کو ٹھنڈا کریں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے نا فرمایا کہ نبیوں میں میں سب سے آلہ کیا فرمایا نبیوں میں میں سب سے آلہ فرمایا کہ نبیوں میں میں سب سے آلہ اور امتوں میں سے میری امت سب امتوں سے آلہ اور آگے جو جملہ سرکار نے فرمایا اس کی چس ساب کو آ جائے نہیں ہے وہ کیا ہے حضور نے فرمایا کہ نبیوں میں میں آلہ امتوں میں سے میری امت سب امتوں سے آلہ فرمایا کہ امتیوں امتوں میں سے تم میرے ہی سے آگے اور نبیوں میں میں تمہارے ہی سے آ گیا نبیوں میں میں تمہارے ہی سے آ گیا امتیوں میں سے تم میرے ہی سے آ گیا اور کتنی خوش قسمتی ہے سرکار فرمارے ہیں میرے ہی سے تم آ گیا ہم کون ہیں اللہ اکبر اور کتنی خوش قسمتی ہے ہمارے ابھی میں سورا ساتھ شروع ہوا ہوں آگے جا کہ آپ کو سب کچھ کھل کے نظر آئے گا کہ میں نے یہ موضوع کیوں چونہ ہے کیوں یہ سارا سرسلہ کیا ہے اللہ ہوا کتنی خوش قسمتی ہے قیامت کا دن ہوگا کوئی کہے گا میں آدم صفی اللہ کا امتی ہوں کوئی کہے گا میں ابراہیم خلی اللہ کا امتی ہوں کوئی کہے گا میں اسماعیل زبیہ اللہ کا امتی ہوں کوئی کہے گا میں یقوب علیہ السلام کا امتی ہوں کوئی کہے گا میں موسیٰ قلیم اللہ کا امتی ہوں کوئی کہے گا میں عیسیٰ روح اللہ کا امتی ہوں وہ قربان جائیں سننی تیرے مقدر پر وہ سرکار کے غلاموں تمہارے مقدر پر کرورہ پر مرتبہ قربان جائیں کتنا مقدر ہے تیرا کہ جہاں پر سارے امتی اپنے اپنے نبی کا نام لیں گے کوئی ابراہیم علیہ السلام کا نام لے گا کوئی اسماعیل علیہ السلام کا نام لے گا کوئی آدم علیہ السلام کا نام لے گا کوئی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا لیکن خوش قسمت ہم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امت ہی ہیں ہم محمد مصطفیٰ کے امت ہی ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ خدا کے بندوں اس سے بڑی بات کوئی ہے کتنا فخر ہوگا قیامت کے دن ہمیں اپنے مقدر پر کہ جہاں پر سارے امتیں اپنے اپنے نبی کا ذکر کریں گی ہم اپنے نبی کا ذکر کریں گے پھر ہمارے نبی کا ذکر کیسا ذکر ہے کہ سارے انبیاء نے ہمارے نبی کا ذکر کیا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ صرف ہم نے نہیں بلکہ سارے نبی نے پڑھا ہے علماء موجود ہیں بڑا جو نہ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کی ایسے نہ سمجھ لینا کہ ایسے والی کوئی بات ہے نہیں بھائی جو نبی بھی آتے یہی کہتے تھے کہ آخر میں آئیں گے آخر میں آئیں گے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آگئے مصطفی آگئے مصطفی اور کیا چاہیے دامن مصطفی جس کے سینے کے اندر آ گیا جس کے ہاتھ میں سرکار کا دامن آ گیا اور اس کو اور کیا چاہیے سارے یہ کہتے رہے کہ آخر میں آئیں گے اور ایک اور شان سنیں اور شان سنیں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی شان کیا ہے سرکار فرمایا کہ سب سے اعلیٰ امتوں میں سے میری امت ہے سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے چلی جائے گی سب سے آخر میں آئے گی جنت میں سب سے پہلے یہی امت جائے گی اللہ اکبر اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دے تو ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھوں ہماری امی جان ہماری امی جان سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سچے باپ کی سچی بیٹی سبحان اللہ محبوبے محبوبے کائنات اللہ اکبر کبیرہ سیدہ آئیشہ صدیقہ ہماری امی جان قیامت تک جتنے بھی مومنین ہیں مومنات ہیں سب کی امی جان ایک دن عرض کرنے لگی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی سونیا کچھ نہیں مانگا ساری زندگی کچھ نہیں مانگا محبوبہ اگر کچھ مانگو تو ملے گا اگر کچھ مانگو ملے گا میری سرکار کی تو وہ بارگاہ ہے کہ سب کچھ تھا لیکن صرف نہ تھی وہ کیا تھی نہ تھی کہ جو بھی آیا دشمن آیا دے دیا اپنا آیا دے دیا چادر مانگیا دے دی کھانا مانگیا دے دیا فرمایا سب کچھ تھا صرف سرکار کے دربار میں ایک نہ نہ تھی ایک نہ نہ تھی سب کچھ تھا فرماتی ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ کچھ مانگو ملے گا اللہ اکبر کبیرہ آج اگر ہمیں کوئی موقع ملے نہ کہ کوئی بندہ کہے کہ مانگ لو کیا مانگنا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک کوٹھی ہمارے نام ہو جائے ایک گاڑی بڑی ہمارے نام ہو جائے یہ فیکٹری ہمارے نام ہو جائے ہم دنیا کی اسائشیں مانگے گی لیکن اللہ اکبر امی جان کا عقیدہ دیکھیں کیا ہے کیا مانگا عرض کی محبوبہ مانگے کچھ ملے گا سرکار نے فرمایا عائش شاہ مانگو ملے گا عرض کی سونیا پھر میرے لئے دعا کریں کیا کریں اللہ اکبر آج ہمارے لئے پیر صاحب دعا کر دیں ہم کہتے ہیں ہمارے وارے نیارے ہو گئے ہیں یہ ہمارے حسن بھائی یہ سلطان باہو سرکار کے جو ہے نا مرید ہیں ان سے پوچھیں اگر پیر صاحب ان کے حق میں دعا کر دیں تو یہ کہیں کہ عجبہ کیا بات ہے لیکن میرے بھائی امان سے بتانا کہ جس کے حق میں امام الانبیاء دعا کر دیں اس سیدہ عائشہ کا مقام کیا سا مقام ہوگا کیا مقام ہوگا اچھا میں مختصر کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے یہ میرا تو ابھی موضوع سمجھے شروع بھی نہیں ہوا لیکن وقت مجھے وقت بھی میرے سامنے ہے آپ سب سب صبح کام کو بھی جانا ہے صبح سب سے پہلے نماز کی پر بندی بھی کرنی ہے ہم نے سیدہ عائشہ صدقہ ارض کرنے لگی سونے محبوبہ مانگو ملے گا سرکار نے فرمایا بلکل ملے گا مانگے عز کی محبوبہ میرے لئے دعا کریں اب سننا میری سرکار نے کیا دعا کیا ہاتھ اٹھائے یاد اللہ والے کس نے اٹھائے جو اللہ کے محبوب ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے امام الامبیہ نے ہاتھ اٹھائے کس کے لئے ہماری امی جان کے لئے کیا مانگا یا اللہ عائشہ کو خیر دے دے یا اللہ عائشہ کو خیر دے دے یا اللہ عائشہ کے درجات بلند فرما دے یا اللہ عائشہ کو خیر دے دے جب یہ دعا کی نہ سرکار نے امی جان کے حق میں تو سید عائشہ جدی سے پاک میں آتا ہے سید عائشہ بگ مسکرانے لگ گئے خوش ہو گئی میری سرکار نے فرمایا عائشہ خیر ہے آج بڑی مسکرانے پھر سرکار کی پھر محبوبہ بی بی تھی ہماری امی جان اللہ اکبر خیر ہے بڑا مسکران نہیں ہے آج عرض کرنے لگی محبوبہ آپ نے میرے حق میں خیر کی دعا کر لیا خوش نہیں خوشی اتنی جنگی ہے مجھے کہ آپ نے میرے لئے خیر کی دعا کر دی ہے اس سے اگلی بات اور کہا ہو سکتی ہے خوشی کی اچھا اب اگلی بات سننا میری سرکار نے کیا فرمایا اوہ حضور کے غلاموں خدا کے قسم ہم نقدرے لوگ ہیں ہم نے قدر نہیں پائی سرکار کی ہم نہیں سمجھ سکے حضور کی رحمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکے ہم شمار نہ کر سکے سرکار کی شفقتوں کو نہیں سمجھ سکے لیکن سنو سنو امی جان نے بڑی خوش ہوئی کہ ایک مرتبہ سرکار نے خیر کی دعا کی عرض کی محبوبہ آپ نے میرے لئے خیر کی دعا کی ہے اس لئے میں خوش ہو گئی ہوں اب آگے جملہ سننا حضور کے غلاموں میری سرکار نے فرمایا عائشہ تیرے لئے ایک مرتبہ دعا کی ہے خیر کی کتنی مرتبہ فرمایا تیرے لئے ایک مرتبہ خیر کی دعا کی ہے فرمایا عائشہ کوئی دن خالی نہیں جاتا میں اپنی امت کے لئے ستن مرتبہ خیر کی دعا مانگتا سمجھ آئی ہے مل گئے مصطفیٰ اور اللہ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو دنیا کی اور کیا چیز چاہیے کہ جس کو سرکار کا دامن نصیب ہو چکا ہے حضور کا امت ہی ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اسے اور کیا چاہیے سرکار نے فرمایا عائشہ تیرے لئے ایک مرتبہ مانگی ہے لیکن ہر اپنی امت کے لئے کوئی دن خالی نہیں جاتا روزانہ میں ستن مرتبہ خیر کی دعا کرتا اللہ اکبر امت کدھر جا رہے تو کس اندیرے کے اندر چلا کیا ہے چلو میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں ایک اور حدیث پاک آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں آلہ حضرت کا نام سنا ہے ترجمہ کنزل ایمان شریف کبھی پڑا ہے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے جنہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جن کی وجہ سے ہم اہل سنت و جماد ہنفی بریلوی کہلاتے ہیں وہ امام اپنا فتاوہ رضویہ شریف جو تیس جلتوں کی وہ کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ میری سرکار علیہ السلام نے ارساد فرمایا کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ بننے سے ایک ہزار سال پہلے کچھ بھی نہیں بنا تھا فرمایا اس سب چیزوں کے بننے سے ایک ہزار سال پہلے رب نے قرآن کی تلاوت فرمائی قرآن کی تلاوت کا ذکر آیا سبحان اللہ نکل نہیں جائی ہے اور پھر کس نے کی آج وہی قرآن جو ہمارے گروہ کے اندر جس کو کیرے مکورے کھا رہے ہیں دیمک لگ چکی ہے خراب ہوتا ہے مسجد میں رکھ دیتے ہیں وہی قرآن یہ وہی قرآن ہے جس کو ہم نے پسے پشت پھیک دیا وہی قرآن ہے جس کی تربیت کے لیے ہمارے اولادوں کے پاس اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا فرمایا یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت ایک ہزار سال پہلے دنیا بننے سے رب نے فرمائی اور پھر کس کی تلاوت کی میری سرکار فرماتے ہیں سورت تاہا اور سورت یاسین کی تلاوت رب نے فرمائی کس کی سورت تاہا اور یاسین کی تلاوت فرمائی اللہ اکبر جب فرمائی نا تو فرشتوں نے ارض کی یا اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے جس کی تلاوت فرمائی ہے یہ کیا ہے میرے رب نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو امام الانبیاء ہوں گے میرے محبوب اکبر ہوں گے اور سارے انبیاء میں سے آخر میں آئیں گے یہ ان پر نازل کرنے والے کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے کیا ہے قرآن ہے اللہ اکبر اچھا یہ آپ آگے سننا اور آگے آپ سن کے مچ لیں گے رب نے فرمایا کہ آخری نبی ہوں گے ان کو یہ کتاب عطا کی جائے گی اب فرشت نے جب یہ سنا نا سنا سن کے دعا کیا کیا دعا کی کہ یا اللہ لاکھوں سلامیں ہوں اس نبی پر جس پر یہ کتاب نازل تو نے کرنی ہے اور لاکھوں سلامیں ہوں ان امتیوں پر جس نے انس کی تلاوت کرنی ہے زندہ بھائی یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو ہم نے بلا دیا خدا کی عزت کی قسم ہے آج اگر امام صاحب مسلح پہ کھڑے ہو کر دو چار آیتیں زیادہ پڑھ دیں پیچھے سے بندیں تنگ ہو جاتے ہیں وہی قرآن ہے جو ہمارے لئے رہنمائی کی بن کی آیا تھا وہی قرآن ہے جس کو رب نے شفاہ بنا کے بیجا تھا آج کتنے بند ہیں آپ میں سے کتنے سال ہو گئے کتنے مہینے ہو گئے کتنے ہفتے ہو گئے چلو میں ہفتوں تک محدود رکھتا ہوں کتنے ہفتے ہو گئے کس نے قرآن کھولا ہے ہے کوئی بندہ ایسا جب رات کو ہم سو جاتے ہیں لیٹ سونا ہے ہم نے صبح جب آنکھ ہماری کھلنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو کھولنا ہے کس کا میسیج آیا ہے کس نے ہمیں ہیلو کہا کس نے ہمیں کوئی کام کہا کیا کیا پہلے ہم نے اس کو کھولنا ہے وہ خدا کے بندوں کہاں زندگی گزار رہے ہو تمہیں ایک دوست کا میسیج آ جائے اس کا ریپلائی اگر تو ٹیم سے نہ کرے تو کہتا ہے دوست نراز ہو جائے گا بندے خدا ضمیر کہاں چلا گیا ایمان کہاں چلا گیا آئی تیرے موبیل پہ میسیج آ جائے اس کی طرف تیری دور ہوتی ہے صبح جب تو اٹھتا ہے سب سے پہلے موبیل چیک کرتا ہے کس کی کال آئی ہے کس کی ایسا میس آیا ہے خدا کے بندے غور تو کرنا کہ چودہ سو سال پہلے رب نے جو قرآن ہمیں دیا ہے وہ بھی ایک میسیج تھا وہ کتنا پڑا ہے تُو نے کتنا میسیج اس کو سمجھا تُو نے قرآن تو وہ ہے ہمیں زندگی پسر کرنے کا سلکہ سکھاتا ہے قرآن وہ ہے ہمیں چلنے کا سلکہ سکھاتا ہے قرآن وہ ہے ہمیں ماں بہنوں کا عدو احترام کرنے کا سلکہ سکھاتا ہے قرآن کے اندر کیا کچھ نہیں ہے سب کچھ ہے پھر ہم نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا کتنے بندے ہیں جو اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوہ دے رہے ہیں میرا موضوع ذرا کھوہور ہے اگر میں اس موضوع پہ چلا جاؤں نا خدا کے قسم آپ آپ ہل جائیں ایک مرتبہ کہ ہم کیا زندگی کہاں گزار رہے ہیں زندگی ہم نے کیسے گزار دیا ہے پچاس سال گزر کے چالیس سال گزر کیسے گزار دیا ہے کہ جو راب نے ہمیں پیغام دےیا تھا وہ کتنا ہم نے پڑھا ہے اللہ اکبر کبیرہ بھئی نہیں حضور کے امتی ہونے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو جی محفل نات میں گئے اور نات خانے ایک شیر پڑھا کہ سبحان اللہ انچی کہو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گی بھئی کیا مزاق ہے اگر سیدھا تجھے جنت کا ٹکر ملنا ہے تو میری سرکار نے اتنی عبادت کیوں کی ہے اور سیدہ عائشہ صدقہ فرماتی ہے میری سرکار رات کو قیام اتنا طویل کرتے کھڑے ہو ہو گرنب پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے ان محبوبوں کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے کیوں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں ہماری تعلیم کے لئے تربیت کے لئے اللہ اگر بھائی کیا کیا دکھرا سنائیں آپ کے سامنے کیا کیا حال دکھیں آپ کے سامنے خدا کی قسم ہم نے ان محفلوں کو کیا کیا سمجھ لیا آج ہمارے جو مقرر حضرات بھی اس طرح کے اور لچھے دار تقریریں سننے والے ہم لوگ یہ ہمارے ماشاءاللہ صوفی صاحب ہیں ان کو بلانے کا کوئی مقصد تھا اور یہ ایک حکمت ہے اگر کوئی بعد میں پوچھے کہ میں اس کو بتا دوں گا آپ نے کبھی ان کو کٹھے دیکھا ہے کسی محفل میں پڑھتے دیکھا ہے لیکن میرا میرا جو نا میرا اور طریقہ ہے ہم یہاں اکیلے جانے والے نہیں ہیں ہم سب کو لے کے جانے والے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں صرف ہمارا نام اونچا نہیں بھائی تو کیا ہے محبوب کے یہ سارے امت ہی ہیں تیری جو بھی دشمنی ہوگی وہ بعد میں ہوگی پہلے تو دیکھ اس نے کلمہ کس کا پڑھا اس چیز کا متنظر رکھ اللہ اکبر کبیرہ تو بھائی اس طرح ہم نے آنا ہے اس طرح ہم نے چل کے جانا ہے آج کیا ہوتا ہے جی محلوی صاحب نے رات ہی جو نہ تقریر کی بڑی کمال کی تقریری شیر پڑے وہ علامہ صاحب نے تو ایسی ترنم لگائی ساری مسجد ہی ہلگی تھی لیکن صبح فجر کے وقت نہ علامہ صاحب نظر آئے نہ بندے نظر آئے چاہو کھالا کے چلو جی ٹیٹے ہٹھ مارے تھے نکلو کیا بات ہے یا صدق جامعہ تے نیرے نہ ہوا بس واری واری جامعہ نہ فجر نوامہ نہ زہر نوامہ نہ اثر نوامہ صرف صدق جامعہ کیا طرز زندگی بنایا ہم نے کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں ہم اللہ اکبر کبیرہ اور پھر لچھے دار تقریریں سننی کہ جی وہ دیکھو سرکار کا اخلاق دیکھو کہ وہ بڑیہ جو نا وہ کورا اوپر پھینکتی تھی ایک دن کورا نہیں آیا میری سرکار آگے نہیں گئے اوپر چلے گئے بڑیا بیمار تھی حضور نے وہ سارا کچھ کیا کہاں لکھا ہے ہمیں کوئی جو بھی مولوی آپ کو یہ بات سناتا ہے خدا کی قسم ہمیں حوالہ مستند لا کے دے ہم ایک کرور پہ یا اس کے ہاتھوں میں رکھیں گے مزاق بنایا سرکار کی ذات کیسی ذات ہے ابو لہب ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کرے میرا رب صورت لہب نازل کر دیتا ہے فرمایا کہ ابو لہب تُو نے میرے محبوب کی طرف اگلی کی ہے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے لیکن یہ کہنا کہ سرکار پر وہ بھوڑیا کورا پھینکتی تھی جھوٹا ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا لوگ کو ورگ لائے جا رہا ہے گمراہ کیا جا رہا ہے حضرت اویسے کرنی نے یہ کیلہ کس کی وجہ سے آیا جنت میں وہ ایسے کرنی کی وجہ کیوں انہوں نے دانت نکالے کیوں نکالے سرکار کا دندان موارد شہید ہوئے جنگ اوہد کے اندر اور پھر انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا اس طرح یہ کے کرک انہوں نے سارے نکالی او بھئی کدھا لکھا ہے مزاق سمجھا ہے شریعت کو ہم نے ہم خود ان لوگ کو پرموٹ کرنے والے ہیں ہم کہتا ہے وہاں بھلے بھلے کاری صاحب کمال کر دیتا جا کاری صاحب خود بھی جہنم ہے آپ بھی جہنم ہے شریعت کو مزاق سمجھا ہوئے حضرت اوہیسے کرنی کا عشق ابو بکت سے زیادہ تھا اوہیسے کرنی کا عشق امور فاروق سے زیادہ تھا عثمان اگنی سے زیادہ تھا مولا علی شرح خدا سے زیادہ تھا اوہیسے کرنی نکالے دانت انہوں نے کیوں نہیں نکالے کیسی باتیں کرتی ہیں یار ممبر رسول پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو سرکار کے متعلق پھر یہ ایک اور بات کہ حضرت بلال حبشی نے ازان نہیں پڑی لیٹ ہو گئے سورج نہ نکلا اور باید تیرے باپ کی شریعت ہے کدھر لکھا ہے بتاؤ ہمیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے بکواس کرنے والے باپ ہیں اور ہم آگے واوا کے سمان اللہ اس نے جملہ کفریہ کہہ دیا ہم آگے سمان اللہ کہتے ہیں کیسا مزاق بنا ہوا ہے شریعت کا یار کوئی حوالہ نہیں ہے من گرد باتیں ہیں کوئی بڑھیا سرکار پر جوہ نہ کورا نہیں پھیکنے والی تھی خدا کی عزت قسم ہے سرکار کی ذات تو اتنی پاک ذات ہے اتنی پاک ذات ہے پاک ذات ہے وہ کورے کا تصور تو ذہن میں آئی نہیں سکتا ہماری امی جان سعیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے سرکار کے جسم کی اتنی لطافت تھی میرے سرکار کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی کبھی اب اس سے اگلی بات میں ارز کرنے لگا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آخری بندے تک اس کی سبحان اللہ اتنی آنی چاہیے نا ہم نے صرف اس کو نا لچھے دات تقریر سمجھ کے اور اپنے کانوں کا ذائقہ سمجھ کے ہم پرموٹ کر رہے ہیں اور ان کی دیاری لگ رہی ہے نوٹ آ رہے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے جہنم میں کوئی جاتا ہے تو پی آ جائے خدا کی عزت کی قسم ہے کورے کا خیال ہمارے ذہن کے اندر کرور وحی سے تک بھی نہیں آ سکتا سعید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے سرکار کے جسم مبارکی اتنی لطافت تھی اتنی لطافت تھی اتنی لطافت تھی کہ جسم مصطفیٰ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور آگے آپ فرماتی ہیں سرکار کا جسم تو جسم ہے مصطفیٰ کے بستر پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی اللہ اکبر کیسی بکواس کرتے ہیں یہ لوگ کہ حضور پر کورا پھینکتی تھی وہ بڑیا اخلاقیت کا درست دیتے ہیں کہ حضور اخلاق کے کتنے بند تھے سرکار کا خلاق ہے حسنہ یہ تھا میں نے کہا خلاق بیان کر لیکن شریعت کے اندر رہ کے کر یہ تو بیعد بھی ہے آج فرانس کا کتا خاکے بنائی ہم اس کی چمڑی ادیڑنے والے ہیں لیکن ہم خود کہیں سرکار پر کورا پھینکا جا رہا ہے ہم کتنے بڑے گستاخ ہیں کوئی حدیث نہیں ہے کسی کتاب میں نے لکھا مستنت کتاب کے اندر کوئی مائی سرکار کی ذات پر کورا نہیں پھینکتی تھی اور بھائی اگر میرا موضوع اس طرح آتا تو میں پھر آپ کو اور سناتا اور سناتا کورا تو بڑی دور تصور بھی نہیں ہے تصور بھی نہیں ہے وہ میری سرکار کے جسم پاک کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ بول مبارک کرتے تھے زمین اس بول کو بھی ظاہر نہیں کرتی تھی بلکہ اپنے اندر سمیٹ لیتی تھی لیکن آج کیا سا بات ہے کس طرف لوگ کو لے کے جا رہے ہیں خدا کے بندو یہ آپ کے سامنے آپ کا ہی بیٹا ہوں میں ہاتھ جو رہا ہوں اس طرح کے علماء میں علماء کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا نہیں علماء کی بے حرمتی ہے ایسے جو شولہ بات اور لچھے دار تقریب سنانے والے مولوی مولوی بھی نہیں مولوی کی بھی گستاقی ہو جانی ہے میں پھر کیا لفظ استعمال کروں مسجد میں بیٹھ کے لفظ نہیں استعمال کر سکتا بھائی کسی کتاب میں نہیں لکھا بڑھیا حضور پر کورا پھینکتی نہیں لکھا حضرت ویسے کرنے نے دانت نکالے کہلا ان کے لئے نہیں لکھا حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں پڑی سورج نہیں لکھلا نہیں لکھا کسی کتاب میں نہیں لکھا اگر کسی مستند کتاب میں کوئی ہمیں بتائے تو ہمارے یہ بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں سیالکور کے اندر سے تشریف لے کے آئے ہیں مستند کتاب سے حوالہ دینا ان کا کام ہے خدا کی قسم ہم ان کو لاکھون پر یہ انام دیں گے کیونکہ بات ہے ہی نہیں ہے چبلے مارنے والے لوگ آج ہماری جو نئی جنریشن بڑا پر موڑ کر رہے ہیں اچھا جو جتنا واویلہ کرے گا نا ہمارا دیان اتنا ہی اس کی طرف ہوگا اوہ مولوی بڑا کمال دا دے ہوئے اونو صدنائی اونو اچھا اس کی فیز چالیس ہزار ہے کوئی مسئلہ نہیں چالیس زیادہ مول پاکے جاندہ ہے اچھا چالی ہزار جو لاہور سے آئے اس کو دے دیا کبھی اپنے محلے کے کاری صاحب کی پچاس رویے بھی خدمت کی ہے پچاس ہزار راول پنڈی سے آگیا بندہ اس کو دے دیا جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو تمہیں خدا کی عزت کی قسم ہے باہر سے بلانے والوں پچاس پچاس پچیس پچیس دس دس ہزار دینے والوں اس نے کیا کیا آدھا گھنٹہ گھنٹہ تقریر تمہیں سنائی ہے کیا سنائی ہے قرآن و حدیث کے اندر رہ کے سنائی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن آگر واہ ویلہ کیا چلو واہ ویلہ اس نے کیا اچھا یہ بھی لگا لیا قرآن و حدیث کے ساتھ صحیح وہ تقریر کر کے گیا ہے لیکن بھائی ایک گھنٹے کے اندر اس نے چالیس پچاس ہزار کی دیاری لگا لی ہے لیکن آپ کے محلے کی مسجد کا جو امام ہے جس کے پیچھے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو اور جس کو ہلنے نہیں دیتے آگے سے کبھی اس کے جیب کے اندر پچاس روی بھی ڈالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نہ گھر کی مرگی دال بلا بڑھ دیوے تھلے میری والدہ صاحبہ کہتے ہیں دیوے تھلے اندھیرہ ہوتا ہے دیوے تھلے نیرہ ہوتا ہے علماء کی قدر کرو میرے بھائیو خدا کی قسم جس امام کے پیچھے آپ نے ایک نماز بھی پڑھ لیا نا ایک نماز پڑھی ہے میری بات کو ہلکہ نہ جاننا ہلکہ نہ سمجھنا ہم ایسی آگے پیچھے والی باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم صحیح حقیقت کے اندر درست دینے والے لوگ ہیں اور ہماری پشت پر کوئی خالی پشت نہیں ہے بڑے بڑے علماء ہیں اس کے اندر بڑے بڑے علماء کا ہاتھ ہے ہماری اوپر ہم باویلہ کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ادھر ادھر کی سنانے والے ہیں خدا کی قسم ہے میرے بھائی ایک بندہ ایک امام کے پیچھے ایک سال اس نے نماز پڑھی ہے اگر ایک مرتبہ یا ہلکی سی بھی اس امام کے بارے کے اندر اس نے کوئی جملہ کہہ دیئی ہے وہ ساری نمازیں زائیں ہو جائیں گے لیکن آج ہوتا کیا ہے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی باہر نکلے مولوی صاحب دیتے ہیں واضح ٹھیک نہیں ہے اچھا مولوی صاحب ٹیم سے آتے ہی نہیں ہیں گھر جاتے ہیں واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے مولوی صاحب دیتے ہیں بڑی یاری خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو علماء کی قدر کرو تجھے میرے محبوب کریم علیہ السلام تو کب میرا یہ موضوع نہیں ہے اگر یہاں پر بات چھڑ گی کتنے گھنٹے کا کام چاہیے آپ لوگ سمجھ کے حساب ہو جانا ہے کہ اگر میں اس طرف جاؤں تو ایک علماء اور امام مسجد کا حضرت قاضی عیاز مالک علی رحمہ اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتا چل جائے نا اگر تمہیں پتا چل جائے کہ ایک امام مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ امام کو کہ قدم زمین پہ لگنے نہ داؤ بلکہ باریاں مقرر کرو اس کو کندے پہ اٹھا کے رکھو اگر تمہیں پتا چل جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے میری سرکار نے فرمایا کہ جو علماء ہیں کیا ہیں میرے وارث ہیں الولماء وارثت الانبیاء انبیاء کے وارث ہیں علماء میری سرکار نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل احمد شہمد عالم نہیں عالم باعمل کے ساتھ مصافحہ کیا در حقیقت اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا میری سرکار نے فرمایا علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت جس نے ان کو مسکر آگے دیکھا وہ جیسے یا جیسے انہیں مجھے دیکھ لیا اگر میرا موضوع ہوتا تو میں مزید اس پر گفتگو کرتا لیکن صرف باتیں چند ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے اچھا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں سیدہ شاہ صدقہ نے خوشی کے ساتھ اللہ وکبر کہ سرکار نے خیر کی دعا کیا میری سرکار نے فرمایا شاہ کہ میں ستن مرتبہ اپنی امت کے لئے کرتا ہوں پھر قرآن کی فرمایا کہ فرشتو نے دعا دی کہ کتنی خوش قسمت وہ امتی ہوں گے امت ہوگی لاکھوں سلام اس امتیوں پر کہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے اب اگلی حدیث پر سمات فرمائے اللہ وکبر کبیرہ یہ وقت بھی پتہ ہی نہیں چلا کتنا ہو چکا ہے ساڑھے دس ہو دس ہوگی ہے اللہ وکبر تھکے تو نہیں ہیں اللہ وکبر آج تھک بھی جاؤ تو میں چھٹنا فیر بھی نہیں بندے جو ہیں نا یہ بڑی مشکل سے کابو میں آتے ہیں بندے بڑی مشکل سے کابو میں آتے ہیں ان کو کابو کرنا بڑا مشکل کا غام ہے میں نے تو ایک ایک بندے کو تقریباً جو جو مجھے ملا میں نے دعوت دی ہے یہاں پر بھائی امجے ساہ سبحان اللہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ان کو سپیشل ان کا نمبر مگویا بھائی شفاق سے ان کو کال کی کہ آپ نے آنا ہے اگر یہ نہ آتے تو پھر ان کو بڑی دعوت پڑ جانی تھی تو یہ آپ آئے ہیں تو بھائی ہمارا مقصد پتا کیا ہوتا ہے ہمارا مقصد واں نہیں کروانا اپنا نہیں کیونکہ دیکھو کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزِلُّ مَنْتَشَا نہ کوئی بندہ کسی کی عزت بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے عزت اسی کی بڑھے گی جس کی عزت کو رب بڑھائے گا اگر رب نہ بڑھائے سارے زمانے والے بڑھائیں عزت نہیں بڑھ سکتے لیکن اگر رب عزت بڑھائے سارے زمانے والے اس کو زلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتے کیوں میرا رب عزت بخشنے والا ہمارے اندر درد ہے میں یہاں پر ایک مرتبہ کئی مرتبہ میں نے ختم پاک پر بھی تقریر ہے کہ برا کچھ آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے اور بندے باش خوش بھی ہوتے ہیں اور آج ایک مجھے ملے ہیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے بیان کرنا میں اپنا کام ختم کر کے صرف مسجد میں آنے لگاؤں کہ آپ کی باتیں سنتا مجھے بڑا سکون ملتا اگر اصل حقیقت بات پتا کیا یہ اندر کی ہے حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیت کی تھی بیٹا جس بات پہ خود عمل نہ نہ کرو وہ کسی کو نہ کہنا نصیت اسی کو کہنا کرنا اور وہی نصیت کہنا جس پر تم خود عمل کرو اگر خود نماز نہیں نہ پڑتے تو تیرا تک نہیں بنتا کسی کو نماز کی دعوت خود نیک عمل نہیں نہ کرتے تو کسی نیکی کا دعوت دینے تیرا عمل ہی نہیں ہے اللہ اکبر تو بھائی ہم نے اس طرف آنا ہے کیونکہ ہمارے چھوٹا سا تھا جب سیالکور چلا گیا اور وہاں ہی سب کچھ کیا اور آپ آپ کے سامنے آیا ہوں اور یقینا یہ والدین کی دعائیں ہیں استادوں کی شفقتیں ہیں اور ہمارے شیخ صاحب کی نظر رحمت ہیں اور حضور کی نایت ہیں جن کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ورنہ ہم کیا خدا کی قسم کوئی نہیں جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا میرے ساتھ پڑھنے والے میں نے دیکھا کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے نام لے کے بکار دیا لیکن ممبر رسول پر بیٹھا ہوں جوٹ بولنے والے پر اللہ کی نانت ہے جمعہ کے اندر جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے جمعہ کے اندر بزرگ بندے ایسے آکے ہاتھ ماتھ چومتے ہیں بھئی کیوں چومتے ہیں ہم کو پیسے دیتے ہیں انہیں نہیں کیا کہتے ہیں صرف اللہ اور اس کے محبوب کی بات سناتے ہیں ہمارے اندر درد ہے اگر پائن دس میٹ زیادہ بھی ہو جائیں اب تکیلیف کے اندر نہیں ابھی تو ٹیم کوئی سے کچھ ہوا نہیں ہے بیسے میں آپ سے ارز کر رہا ہمارے اندر درد ہے کہ آپ سارے سرکار کے مہکتے ہوئے پھول ہیں یہ حضور کا باغ لگا ہوا ہے ترہ ترہ کی خوشب ہوئے اس کے اندر اب دیکھو جو مالی ہوتا ہے وہ باغ لگ اتا اب آپ نے فصل بیجی ہے نا اب فصل کو جب بیجے جاتا ہے نا پھر اس کو سپری بھی ٹیم سے دی جاتی ہے کیوں تا کہ خرابی نہ پڑ جائے کیرہ مکورہ نہ آجائے یہ سارا حضور کا باغ ہے اس کی رکھوالی علماء نے کرنی خدا کی عزت کی قسم ہے آپ کو تو اپنی فکر ہے ہمیں اپنی فکر ہے ہمیں اپنی فکر ہے کہ رب نے ہم سے پوچھ لیا کہ صاحب کو نیچے بٹھایا تھا تجھے صاحب سے اوپر بٹھایا تو نے کیا کیا رب نے اگر پوچھ لیا کہ تمہیں اتنا علم دیا تھا تم نے اس علم سے کیا کیا کتنے لوگ کو سیدھا کیا کتنوں کی صلاح کی ہے کہ یہ اپنی جیبیں بڑھتا رہا خدا کی قسم میں ہر کس اور یہاں سے ایک بندہ بھی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاری صاحب یہ بات آپ جھوٹ کہہ رہے میں ایک روپیہ کا بھی کسی روادار نہیں ایک روپیہ بھئیہ نے کسی سے لیا ختم پاگے بھلاتے ہیں تقریر کی جاتی ہے لوگ کی صلاح کی جاتی ہے لیکن خدا کی قسم کبھی بھی کبھی بھی پیسے کو سامنے رکھ کے نہیں آئے ہیں نہ کہیں گئے ہیں صرف کیوں گئے ہیں کہ چلو یار چار بندے آ جائیں گے ان کی اصلاح کر دی جائے گی اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی سیدھا ہو گیا نمازی بن گیا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جا ہے اصل بات یہ ہے اصل یہی بات ہے اللہ اکبر کبیر ہے اب حدیث پاک اگلی سماعت فرمائیں حضور کی امت کی شان کیا جا رہا تھا اللہ اکبر کرتی کسی کے ماتھ پہ لکھ دیا جاتا اگر بڑا گناہ کرتی شکلیں بدل جاتی یہ بندر جو ہے نا بندر کون ہے کس کی قوم ہے اس کی تاریخ اٹھائیں قرآن اٹھائیں قوم سمود پڑھیں کہ قوم سمود کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یہ بندر کیوں بن گی یہ انسان تھے آپ بندر کو دیکھتے اس کی شکل کیسی انسان کے ساتھ ملتی نہیں سارے ازائی انسان جیسے ہیں بندر کیوں بنے کہ انہوں نے رب کی نا فرمانے کی کیا کی تھی قرآن اٹھائیں بڑی بڑی امتوں کے عذاب ان کے اندر کہ کسی ایسا عذاب آیا پوری بستی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جبریل امین نے اور اوپر سے جا کر ایسے الٹا پھینکا اوپر سے پھر پتھروں کی بارش کی سارے حلاق تباہ ہو گئے کیوں ہوئے بدکاری کرنے والے تھے لیکن سنو میرے محبوب کریم علیہ صلی اللہ سلام کی امتیوں ہم بے قدر لوگ ملاوٹ کرنے والا مسلمان ہے کسی کا چہرہ نہیں بگرا تو نمڈی کرنے والا مسلمان ہے کسی کا چہرہ نہیں بگرا ماں کو ستانے والا مسلمان ہے کسی کا چہرہ نہیں بگرا باب کو ستانے والا مسلمان ہے کسی کا چہرہ نہیں بگرا رب کو نراز کرنے والا مسلمان ہے کسی امبیاء کی امتیں تھی وہ گناہ کرتی ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا وہ شراب پی تھی ان کے ماتھے پہ شرابی لکھ دیا جاتا اگر نام فرمانی کرتی ان کی شکلیں بگر جاتی ان کے دروازہ پہ لکھ دیا جاتا مالک ماجرہ کیا ہے وہ بھی تو غلام تھے وہ بھی تو امبیاء کی امتیں تھی وہ گناہ کرتی ماتھے پہ لکھ دیا جاتا شکلیں تبدیل ہو جاتی لیکن یہ امت سارے گناہ کرنے والی ہے زنا یہ بھی یہ کرتی ہے بے حیائی ان کے اندر ہے کسی کی ماں بہنہ کا عدو احترام اس کے اندر نہیں ہے نہ یہ نماز پڑھنے والی نہ عدو احترام کرنے والی نہ خلاقیات نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد نہ یہ زنا کرنے والی سارے بڑی عادتیں مالک اس امت کے اندر ہے لیکن آج تک ہم نے سنا نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے کسی کے ماتھے بھی لکھا گیا ہو کسی کا چہرے بھی لکھا کیا ہو تو پھر آوازِ قدرت آتی ہے کیا آتی ہے کہ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں کہ وہ اور امپیا کی امت تھی یہ میرے محبوب کی امت ہے اب اپنے تو اپنے ہیں قرآن پڑھنے لگا ہوں اپنے تو اپنے ہیں دسما پارہ پڑھیں ہم تو کہتے ہیں رو رو کہ کہتے ہیں قرآن تو پڑھو رب نے کیا فرمایا ہمیں دسما پارہ اٹھائیں کافروں نے خود عذاب مانگا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ اِنْ قَانَا هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِنَا فَآمْتِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ عَوِئْتِنَا بِعْزَابٍ عَلِيمٍ انہیں کہا اگر یہ قرآن یا ایک تفسیر کے اندر ہے کہ حضور اگر حق پر ہے تو پھر اللہ سے عذاب مانگیں دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب دے پتھروں کی پارس کریں یا عَوِئْتِنَا بِعْزَابٍ عَلِيمٍ یا اس سے بھی بڑا سخت عذاب ہمیں دے لیکن میرے رب نے اللہ اکبر کبیرہ رب فرماتا محبوبہ 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 تیرے ساتھ بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی پیار ہے محبوبہ میں ان کی کرتوتوں کو نہیں دیکھتا سونے ہم میں تو تیری ظلفوں کو دیکھتا ہوں خدا کی قسم سب کچھ کرنے والے آج رات کو شراب پی کے سونے والا آج رات کو کسی کی مان بہن بیٹی سے بات کر کے سونے والا آج اپنی موبیل کے اندر غلط ویڈیو رہ کے سونے والا آج اپنے موبیل کے اندر گند رہ کے سونے والا گند دیکھ کے سونے والا بے حیائی کرنے والا اور رب کو نراز کرنے والا بندہ اگر رات کو سوئے صبح اٹھ کے اب شیشے کے آگے کھڑا ہو جائے کھڑا ہو گے اپنے چہرے کو دیکھے اگر چہرہ بکھر گیا ہو نا چہرہ بگر گیا ہو تو سمجھ لینا سرکار نہیں ہے اگر چہرہ سلامت ہو تو سمجھ لینا سرکار اس کائنات کے اندر موجود ہے اور بھئی یہ ساری کائنات میرے سرکار علیہ السلام کی وجہ سہی بچے کافر نے خود عذاب مانگا لیکن رب نے فرما محبوبہ میں ان کو نہیں دیکھتا میں تجھے دیکھتا محبوبہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ ان بھئی مانوں کو اس حال میں عذاب دے کہ تُو ان کے اندر موجود ہو رب کی یہ شان نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اور کتنی شان ہے اس امت کی کتنی شان ہے اس امت کی پہلی امت ہوں کہ اگر کسی کپڑے کے اوپر نجاست لگتی حکم گیا تھا اس کپڑے کو جو انا پہن نہیں سکتے اس حصے کو کٹا جائے اگر چوری کی ہے ہاتھ کو کٹا جائے پھر توبہ قبول ہوگی اگر زنا کیا ہے اس کی اور سزا تھی اگر کوئی اور معاملہ کیا ہے نافرمانی کی ہے اس کی اور سزا تھی لیکن خدا کی قسم یہ امت گناہ کرنے والی نافرمانی کرنے والی چوری ڈکیڈی سب کچھ اس کے اندر ہے لیکن آج تک یہ نہیں ہکا مایہ پہلے ہاتھ کٹیں پھر توبہ قبول ہوگی نہیں فرمایا سچے دل سے ایک آنکھوں سے ایک اتھرو نکال دیں رب سارے گناہوں کا ماہ فرما دے گا مالک کیوں وہ بھی تو امت ہی تھے ان کی شریعت میں یہ تھا اگر چوری کیا ہاتھ کٹا جائے تو مالک اس امت یہ بھی گناہ کرنے والی اس کے کیوں ہاتھ نہیں کٹا جا رہا اللہ اکبر تو پھر ایک ہی آواز آتی ہے کہ حضور آ گئے ہیں حضور آ گیا سرکار کی ذات پاک ہے خدا کی قسم پچے ہوئے ورنہ میں اکثر ایک بات ارتھ کرتا ہوں کہ پہلی امتیں انبیاء کی ستر امتیں سرکار نے فرما ستر امتیں ساری امتیں جتنا گناہ کرتی تھی نا کوئی زانی تھی کوئی شرابی تھی کوئی کچھ تھی کوئی کچھ تھی ساری امتیں جتنا گناہ کرتی تھی نا آج ہم اکیلی امت یہ سارے گناہ کر رہی ہے سود ہمارے اندر بے حیائی ہمارے اندر ہم کسی کے ماں بہن بیٹی کو دیکھ نہیں سکتے ہم کسی کے ماں بہن بیٹی کا نہ ہم لحاظ کرتے ہیں ہماری آنکھیں بھی خراب ہماری کان بھی خراب ہماری زبان بھی خراب ہماری سارے جسم ہی خراب ہی خراب ہے رب کو بھی نراز کرنے والے رب کے محبوب کو بھی نراز کرنے والے لیکن بچی ہیں فقط کس وجہ سے کہ ہم حضور کے امتی ہیں سرکار کی امتی ہیں تب بچے ہوئے ہیں اگلی حدیث پاس سنو اب میں اختتام کی طرف تھوڑا ساتھا ہوں سارا نہیں تھوڑا ساتھا ہوں اب تھکے تو نہیں ہیں ایک مرتبہ پھر اتنی ہوا سے سبحان اللہ کہیں کہ مجھے پھر جو ایک دفعہ میں ترو تازہ ہو جاؤں کہہ دیں سبحان اللہ یہ مجھے یقین ہے اگر ساری رات میں آپ کو سناتا رہوں آپ تھکنے والے نہیں ہیں لیکن لنگر تھنڈا ہو جانا ہے اللہ اکبر لیکن خدا کی قسم وہ لنگر ایک مرتبہ پیٹ میں جانا ہے چار گھنٹے رہے گا پانچ گھنٹے رہے گا ختم لیکن یہ جو لنگر میں دے رہا ہوں اگر اس پہ عمل کر لیا نہ تو زندگی بھی بس آپ کی بن جانی ہے قبر بھی بن جانی ہے حشر بھی بن جانی ہے یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹا سا بچہ کیا کیا کہہ رہا ہے اور بھائی چھوٹا نہ سمجھ اور یہ اس چھوٹے پہ نہ جا میرے الفاظ کی طرف گوھر کر میرے الفاظ کا وزن کر بات کیا کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ میری سرکار فڑھواتی ہیں سرکار کی شان سنے اور سبحان اللہ حضور کی شان تو بندہ زندگی ختم ہو جاتی ہے رات ختم وقت ختم ہو جاتے حضور کی شان تو ختم ہی نہیں ہو سکتی اور پھر حضور کے گلاموں کی شان کیسے ختم ہو سکتی ہے میری سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء کے لئے سونے کے منبر لگی ہیں سبحان اللہ کیسا وہ منظر ہوگا ہم سارے دیکھیں گے سارے انبیاء کے لئے سونے کے منبر لگی ہیں میری سرکار فرماتے ہیں سارے انبیاء اپنے اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے لیکن اب دیکھنا غلاموں ہم نے حضور کے لئے کیا کیا ہے ہم نے تو سرکار نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈا کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے سرکار نے فرمایا نماز جو ہے نا یہ جنت کی کنجی ہے ہم وہ نہیں پڑھ سکتے حضور نے فرمایا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہم نے کیا دیا لیکن دیکھ محبوب کتنے لجبال ہیں کتنے کریم نبی ہیں کتنے غریب نواز نبی ہیں قیامت کا دن ہے سرکار خود فرما رہے ہیں کہ سارے انبیاء کے لئے سونے کے ممبر لگے ہوں گے سارے انبیاء اپنے اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا حضر صاحب توجہو ذرا رکھنا میرا ممبر خالی ہوگا خالی کیوں ہوگا حضور فرماتے ہیں خالی اس لئے ہوگا کہ میں رب کے حضور عدب سے کھڑا ہو جاؤں گا رب کے سامنے آج جیسے کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا کیوں فرمایا اس لئے کہ اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دے اگر میں جنت میں چلا گیا تو میرے امتی کو پریشانی اٹھانی پڑے گی اگر میں آگے تقریر نہ نہ کروں خدا کی قسم اسی جملے پر بندے کے جان نکلنی چاہیے حضور فرماتے ہیں آج کون ہی کہتا میں بڑے گھر کے اندر چلا جاؤں جنت میرے نام ہو جائے لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں اس لئے نہیں جا رہا اور ممبر پر اس لئے نہیں بیٹھا رب نے اگر حکم دے دیا کہ جنت میں سونیا جنت میں چلے جائیں اگر میں چلا گیا تو میرے امت یوں کا کیا بنے گا کیا بنے گا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا رب آگے سے فرماے گا سونیا محبوبہ ہم نے آپ کو آپ کو پریشان نہیں کرنا آج ہوگا وہی جو آپ کی چاہت ہوگی سونیا محبوبہ آج ہوگا وہی جو آپ کی چاہت ہوگی سونیا مانگو تو سہی نا کیا انداز ہے میرے رب کا حضور کو منانے کا بھی اللہ اکبر کبیرہ مانگو تو سہی اللہ اکبر میرے سرکاروں فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہ ایک ارز کرتا رہوں گا اللہم عجل حسابہم اللہم عجل حسابہم اللہم عجل حسابہم مانا کیا ہے اس کا یا اللہ میرے امتیوں کا جلدی جلدی حساب کر دے تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں امتیوں ہم نے کیا کیا ہے میرے سرکار کی رحمتیں دیکھیں کیا خدا کی قسم آج سرکار فرماتے ہیں تیری آنکھ سے کسی کے ماں بہن بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ہم کتنا آنکھوں کا پاک رکھ رہے ہیں میرے سرکار فرماتے ہیں کانوں کا پاک رکھنا کتنا رکھ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا دوکھانیں دینا پھر بھی کر رہے ہیں زیادہ نہیں کر رہے ہیں دودھ میں پانی نہیں ملانا پھر بھی ملان رہے ہیں کیا ساتھ امتی ہیں فخر کیا ہے تو کہ سرکار کو امتی ہیں اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے یہی دعا کرتا رہوں گا اللہم اجل حساب ہم یا اللہ ان غلاموں کا حساب جلدی سے لے لے تاکہ انہیں میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جاؤں پھر حضور نے فرمایا کہ اس سے آگے جو ہے سرکار نے فرمایا کہ مجھے جتنے بھی جہنمی جہنم کے اندر میری امتی ہوں گے نا سب کی لسٹ دی جائے گی فرستی دی جائے گی جن کے اوپر سب کے نام لکھے جائے گی فرمایا کہ سب کے نام جو جہنم کے اندر ہوں گے سرکار فرماتی ہے میں ایک ایک کو جا کے جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل فرباد ہوگا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی اوئے امتی تیری قسمت پر لاکھوں سلام سرکار فرماتی ہے کہ ایک ایک کار کو سب کو جہنم سے نکال لوں گا یہاں تاکہ ایک بھی افراد جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ سارے جنت کے اندر چلے جائے کس کی وجہ سے ہوا ہے لجپالوں کی وجہ سے اب اگلی حدیث پاک آئے تو پھر سبحان اللہ بھی آئے میرے سرکار کے آخری ایام ہے حضور علیہ السلام کے حضور رو رہے ہیں کسرت سے رو رہے ہیں داری مبارک آنسو سے تر ہو گیا اللہ ہو کبر کبیرہ اب حضور رو رہے ہیں ہم روئیں بچہ روئیں کون چپ کرواتا ہے ماں چپ کرواتا ہے اب باپ چپ کرواتا ہے اور کوئی بہن بھائی چپ کرواتے ہیں لیکن میری سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاڑی ہیں رب نے جبریل امین کو بیجا جبریل امین کو بیجا اب دیکھو انداز دیکھو محبت دیکھو کیا ہے کہ سرکار کو چپ کروانے کے لیے رب جبریل کو بیج رہا ہے اور رب چپ کروارا ہے کہ محبوبہ وجہ کیا ہے رونے کی بتائیں تو صحیح نہ کیوں رو رہے ہیں امتیو خدا کی قسم ہے اگر یہ حدیث پاکہ آپ نے سن لی نا صحیح طرح کوئی بندہ بے نمازی نہیں رہے گا کوئی بندہ بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا کوئی برے کام نہیں کرے گا سننا توجہ کے ساتھ سنیں توجہ میری طرف رکھیں کان میری طرف رکھیں یہ وقت بار بار نہیں آتے پتہ نہیں اگلی دفعہ ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا ہم نے رہنا یا آپ نے رہنا کیا پتہ کسی کو اگر یہ وقت ملا اس کو غنیمت جانے اللہ اکبر میری سرکار مجھ سر سر رو رہے ہیں رب نے جبریل کو پیجا جبریل جاؤ پوچھو میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں وجہ رب بھوچھ رہا ہے اللہ اکبر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے امت کی وجہ سے رو رہا ہوں میرے امتی بڑے کمزور ہے بڑے گناہگار ہیں ان کا کیا بنے گا جبریل امین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کی کہ مالک اس وجہ سے محبوب رو رہے ہیں رب نے جبریل کو پھر پیجا جبریل جا جا کے محبوب سے عرض کر سونیا آپ کا امتی توجہ رکھنا اس حدیث پاک پر آپ کا امتی مرنے سے پہلے ایک سال پہلے اگر توبہ کر لے گا اللہ سب کے گناہوں کا معاف فرما دے گا پیچھے والے بندے تھا گئے ہو یا سبحان اللہ جب آپ کہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا اللہ اکبر یہ حدیث بعد سننی آپ نے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے اور سرکار کی رحمت کتنی ہمارے اوپر اور بھائی مرتے وقت کون روتا ہے کسی کو اپنی بیوی کے فکر ہے کسی کو ماں کی فکر ہے کسی کو اپنے اولاد کی فکر ہے کسی کو کوٹھی کی فکر ہے کسی کو گاڑی کی فکر ہے کیا کیا فکر ہے لیکن قربان جائے میرے سرکار کو فکر کس کی اپنی امت کی فکر ہے حضور کا اپنے غلاموں کی فکر ہے میرے غلاموں کا کیا بنے گا رب نے جبریل کو بیجا جبریل جاؤ محبوب سے ارض کرو سونے آ آپ روئے نہ رنجیدہ نہ ہو پریشان نہ ہو آپ کا جو غلام جو ہے نہ مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کر لے گا رب سارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن جبریل امین نے رب کا پیغام دیا حضور چپ نہیں کیے مسلسل پھر رو رہے ہیں پھر رو رہے ہیں اور فرمایا جبریل ایک سال بڑا ہوتا ہے ایک سال بڑا ہوتا ہے یہ میرے تو امتی اتنے کمزور ہیں یہ تو چوبیس گھنٹو کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں لمحے کے اندر کیا سے کیا کر دیتے ہیں ایک سال بہت بڑا ہے پھر جبریل امین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کی مالک محبوب یہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر میرے رب نے فرمایا جبریل دوبارہ جا اب یہ ذرا انداز دیکھیں اور اس کی تھوڑی سا اس کا لطف لینا محبوب رو رہے ہیں اور رب چپ کروا رہا ہے اے ہی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ چلو یار یہ بندہ رو رہا ہے بچہ رو رہا ہے کسی طریقے سے اس کو منا لے چپ کر جائے چپ کر جائے لیکن میرے رب کا انداز دیکھو کتنا پیارا انداز ہے حضور رو رہے ہیں رب چپ کروا رہا ہے ایک سال کہا حضور نے فرمایا نہیں جبریل جاتے ہیں پھر آتے ہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے کہ آپ کا جو غلام مرنے سے چھ مہینے پہلے توبہ کر لے رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن میری سرکار کی آنکھوں سے آنسوں پھر بھی نہیں رکے پھر بھی رو رہے ہیں اور غلاموں ہم نے کیا حق ادا کیا ہے غلامیت کا ہم نے تو صرف زبانی دعوے کی ہیں ہم نے کیا حق کیسا غلام ہے کہ فجر کے وقت بستر نہ اس سے چھوٹے کیسا غلام ہے کہ جس سے ماں باپ قدب احترام نہ ہو کیسا غلام ہے کہ جس سے رشتے دار اور پروسی سارے تنگ ہو کیا غلام ہے تو چھ مہینے کہے محبوب پھر بھی رو رہے ہیں چپنے کی ہے رب کی بارگاز فرمایا کہ چھ مہینے بڑے ہوتے ہیں پھر گے جبریل امین جا کے عرض کی کہ محبوب فرما رہے ہیں کہ چھے بھی بہت ہے رب نے فرمایا کہ جبریل جاؤ محبوب کے پاس جا کے عرض کرو سونے یا تین مہینے کیا تین مہینے مرنے سے تین مہینے پہلے اگر آپ کے غلام توبہ کر لیں گے میں رہا معاف کر دوں گا میری سرکار پھر بھی چپنے کیے مسلسل رو رہے ہیں مسلسل آنکھوں سے آس ہو جاری ہیں حضور کے غلاموں اپنے دلوں کو تھام کے بات کو سننا خدا کی قسم سرکار کی رحمت کتنی ہے ہمارے اوپر ہم نے کیا حق ادا کیا ہے ہم نے کیا سرکار کو دیا ہے لیکن حضور کی شفقت دیکھو کتنی ہے خدا کی عزت کی قسم ہے فرمایا ایک سال نہیں چھے مہینے نہیں تین مہینے فرمایا یہ بھی بہت ہیں جبریل پھر جاتے ہیں رب نے فرمایا جبریل جاؤ محبوب سے عرض کرو سونے آن آپ کا جو عمدی مرنے سے ایک مہینہ پہلے اگر سچی توبہ کر لے میں رب گناہوں کا معاف فرما دوں گا سرکار نے فرمایا نہیں ایک مہینہ بھی بڑا ہوتا ہے جبریل پھر جاتے ہیں رب نے پھر بیجا کہ جاؤ محبوب سے عرض کرو کہ سونے آن آپ کا جو غلام کہ پندرہ دن پہلے مرنے سے اگر سچی توبہ کر لے میں رب انہوں کو معافی دے دوں گا خدا کی قسم میرے سرکار پھر بھی چپنے کیے آنکھوں سے آسو جاری ہے فرمایا پندرہ دن بھی بڑے ہیں تیس دن بھی بڑے ہیں چھ مہینے بھی بڑے ہیں تین مہینے بھی بہت ہیں ایک سال بھی بہت ہیں فرمایا کہ پھر جبریل جاتے ہیں کہ سرکار چپنے کر رہے مولا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ سرکار کو چپ کروانا ہے میرے رب نے جبریل کو بیجا کہ جبریل جا میری سرکار سے فرما دے اور عرض کر دے سونیا رب فرما رہا ہے کہ آپ کے امتی کی فرمایا کہ ادھر سے جان نکل دی ہوگی قدم سے جان نکل جائے گی یہاں تک جان آ جائے گی پھر بھی نچلا درگ ختم ہو گیا زبان چل رہی ہے یہاں سے نیچے ختم ہوگی یہاں تک جان آ گئی فرمایا پھر بھی زبان چل رہی ہے فرمایا کہ ہم ایک سال بھی نہیں رکھا چھ مہینے بھی نہیں رکھے تین مہینے بھی نہیں رکھے ایک مہینہ بھی نہیں رکھا فرمایا کہ ہم نے محبوب کو رازی کرنا ہے سونیا آپ کا جو غلام فرمایا کہ ایک طرف سے پاؤں سے اس کی روح باہر نکل رہی ہے فرمایا یہاں تک روح نکل گئی ہے لیکن اس کی زبان بند نہیں کی ہم نے زبان آخری سانس تک بھی چلتی رہے گی رب نے فرمایا سونیا تمہارا جو غلام اگر آخری سانس پر بھی آپ توبہ کر لے گا اور اپنے سچے دل سے توبہ استغفار کر کے مجھے رازی کر لے گا آخری سانس ہوگی نیچے سے اس کی جان نکل گئی ہے لیکن آخری سانس چل رہی ہے سونیا اگر آخری سانس تک بھی اگر سچی توبہ کر لیں گے رب صاحب کے گناہوں کا محبوب اللہ اکبر کبیرہ غلاموں ہم نے کیا کیا ہمیں بس ویلیاں کھانے کو ملیں ترہ ترہ کے کھانے کھائیں اور سرکار کی گربانیاں ہمیں یاد نہ رہیں وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی ہوئے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اور یار ایمان سے بتاؤ تو سہی نا جس محبوب کی اتنی رحمت شفقتیں ہمارے اوپر ہو کیا اس محبوب کو رازی کرنے کے لیے بندہ دس میٹ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا جس محبوب کی تنی رحمت شفقتیں ہمارے اوپر ہو اس محبوب کی بات مانتے ہوئے کیا ہم اپنی آنکھوں کو پرہیز نہیں کر سکتے ان آنکھوں کو کسی کے ماں بہن بیٹی سے بچا نہیں سکتے زبان کو نہیں کی حفاظت نہیں کر سکتے اللہ اکبر کبیرہ لیکن مفتی احمد یار خان نیمین ہے نا حقیم الامر اللہ اکبر کبیرہ مشکات المصابی کے اندر نا آپ شرعہ کے اندر لکھائے فرماتے ہیں کہ یہ جو نا آپ کو پتہ ان اللہ وہ کن فرمائے تو چاہے خود جان نکالے چاہے خود جان نکالے چاہے وہ سر کی طرف سے جان نکالے لیکن پاؤں کی طرف سے جان نکالنے کا کیا مطلب ہے اب جان نکالتی ہے یہ جو انگوٹھے کا ناخون ہے نا ناخون کے نیچے سے ایسے کر کے جان اوپر کو نکالتی ہے بندہ آپ کو پتہ جب نیچے سے جان نکالتی ہے بندے کی یہ ٹانگیں ہیں نا یہ ختم ہو جاتی ہیں کام پر ٹانگ جاتی ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے کام ختم ہو جاتی نیچے سے ختم ہے لیکن آخری دم تک بھی زبان بند نہیں ہوتی فرماتے ہیں وجہ یہی ہے وجہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ آخری سانس تک ہم نے زبان کو بند نہیں کیا ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے اب توبہ کر لے اب کر لے فرمائے آخری سانس تک بھی اگر توبہ کر لے گا تو اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرماتے گا اور پھر وہ رب کتنا کریم ہے انیس ماہ پڑھا پڑھیں میرا رب فرماتا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا پچاس سال ستر سال سو سال بھی اس نے گناہ کیے رب فرماتا ہے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ سو سال کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فروا دیتا اور یہ حدیث نہیں ہے کسی ملہ کا قول نہیں ہے بلکہ یہ رب کا قرآن ہے ان الحسنات یزہی بن سجیعات نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اب آخری دنس پاک اس کے بعد چھٹی ہے آپ کی آخری دنس پاک بیان کر لیں پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ گا پھر چارج کر مردے اللہ اکبر کبیرہ میری سرکار نے فرمایا صحابہ سے صحابہ کا جمع گفیر ہے اور سبحان اللہ تارو کے اندر چاند چمک رہا ہے ستارے صحابہ ہیں چاند آمینہ کا لال ہے کیسی وہ بزم بھی رونک والی ہوگی کیسی وہ محل بھی رونک محفل رونک والی ہوگی اللہ اکبر توجہ میری طرف رکھے بھائیو آخری دنس پاک سمجھ لو کہ یہ لنگر یہ لے جائیں ویسے بھی لنگر ہے آپ یہ نہ سمجھنا کہہ نہیں ویسے بھی یہ لنگر اللہ اکبر حضور کے لنگر میں بڑی شفاہ ہے محفل شریف کا جو لنگر وہ سبحان اللہ ایک ایک دانے پر بھی شفاہ جو بندہ بیمار ہے کہتا ہے مجھے یہ منع ہے یہ منع ہے لنگر مصطفیٰ کھا کے دیکھ خدا کی قسم اس لنگر کی اتنی برکت ہے تیری ساری بیماری دور ہو جائے ہم نے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے ادھر ادھر کی بات نہیں دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر میری سرکار صحابہ کی جرمت میں تشریف فرما ہے قیامت کی بات سڑ گئی یہ آواز نہ شورنا آئے بیچ سے توجہ میری طرف رکھیں اگر کوئی بچہ بات کر رہا ہے تو بڑے کا کامہ سمجھانا بڑا سمجھائیں اسے میری سرکار نے فرمایا قیامت کا دن حضور نے فرمایا کہ ستر امتیں ساری اکٹھی ہوں گی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پر شمبیہ سارے جمع ہوں گے پھر ان کی امتیں بھی ہوں گی کتنا رش ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا چاہ نہیں سکتا کہ ساڑا کو پین پڑا بھی تھے آیا سی وہ کدھر گیا ہے لیکن فرما قیامت کا دن ساری امتیں اکٹھی ہوں گی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پر شمبیہ جمع ہوں گے سب اکٹھیں ہوں گے نہ جاگو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ساری امتیں ہوں گی تو ان امتوں میں سے ہم کیسے نظر آئیں گے ہمیں آپ کیسے تلاش کریں گے اللہ اکبر قربان جیس سرکار کی پاک ذات پر میرے سرکار نے فرمایا میری جو امت ہوگی نا وہ وکڑی ہوگی وہ وکڑی ہوگی وکڑی سے مراد حضور نے فرمایا میرا جو امتی ہوگا نا اس کا چہرہ بھی چمکتا رہا ہوگا اس کے بازو بھی چمک رہے ہوں گے اس کا سر بھی چمک رہا ہوگا اس کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے یہ چار ازاں میں نے آپ کو گنائے ہیں یہ ازاں ہے کون سے ویسے بوزو کے ازاں تو بوزو ایسے بندہ کر لیتا ہے نہیں نماز کے لئے بوزو نماز کے لئے بوزو کرتا ہے میری سرکار نے فرمایا ازاں بوزو چمک رہے ہوں گے میرے غلاموں کے پشانیاں چمک رہی ہوں گی جن کو سجدے کے اندر رکھ کے آپ کو یاد کرتے تھے فرمایا کہ ان کی یہ نشانی ہوگی باقی اور بھی ہوگے یہ لیکن یہ وکھری نظر آئیں گے یہ اور ہی ان کے طرح طریقے ہوگی اور ان کی طرز ہوگی اللہ اکبر کبیرہ اب آگے صحابہ نے نا سبحان اللہ صحابہ کی زندگیاں بھی کیا بات ہے صحابہ کی کیا بات ہے کمال کی زندگیاں آئے ہیں کیسے کمال کی زندگیاں آئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چہر مصطفیٰ کو دیکھا ہوا آئے تو ہم سرکار کا ذکر سنتے ہیں یا کرتے ہیں ہم مچل جاتے ہیں لیکن کبھی تصور کرو کہ خدا کی قسم کے صحابہ کیسے آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہوگی کیسے وہ قیفیت ہوگی کیسے وہ رنگت ہوگی اللہ اکبر صحابہ نے آگے سے ارز کی یا رسول اللہ اگر ہم نے آپ کو تلاش کرنا ہو تو آپ کہاں ملیں گے اے امتیوں خدا کی قسم ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے حق نہیں ادا کیا ہم نہیں حق ادا کر رہی نہیں سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے قربان جائے سرکار علیہ السلام کے اس جگہ پہ قربان جائے جہاں پر میری سرکار تشریف فرما ہوئے اور آپ کے جوتہ مبارک جو مٹی لگی ہے اس جگہ پہ ہم قربان جائیں وہ بھی برقسمت والی مٹی ہے اللہ اکبر صحابہ نے ارز کی یار اللہ سونیا قیامت کو اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گی تو ہم کہاں تلاش کریں گے سفارچیتوں کو ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے آج چہری کے اندر کسی کا کیس فس جائے نا کہتا ہے کہ ڈی سیو کو بھیلاو اوہ فلانا بندہ میرا اپنا واقف کار ہے اس کو لے کیا اس نے کہنا تو کام بن جانا ہے اب اس یہ رشترداری اور یہ رشوت سارا کچھ چلتا ہے لیکن بھائی وہاں رشترد نہیں چلے گی وہاں یہ کام نہیں ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ جیرے کندے سی مرانگ نار تے دے اج اونا بھی بازیا ہار یعنی جیرے ترس دے سندیدنو دنے راتی اج اونا بھی بازیا مار یعنی اللہ اکبر کبیرہ خدا کی قسم جدو فضاء کے اندر گلشن کے اندر فضاء نے وال کھولے پنچھی اٹھ گے مار اٹھار یعنی محمد بوٹھے یا جھٹھائی چگ سارا کملی والد ہیں سچی ہیں یار یہاں پر مجھے میرے ذہن میں ایک بات آگیا اگر میں وہ کروں کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے دکھ رہنا ہے کہ میں نے کی کیوں نہیں ہے باپ سے کتنا پیار بیٹے کا ماں سے بیٹی کا کتنا پیار ہے جتنا بھئی کو قریب کا اسے دار ہے دنیا کے اندر رہ کر جس کے بغیر بندے کو نید نہیں آتی جس سے جب تک بات نہ کرے سکون نہیں ملتا جتنا بھی کو قریب ہے جتنا بھی کو قریب تر بندہ ہے جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے رکھ کے واپس آ جاتی ہیں جتنی مرضی گہری دوستی ہے دوست یہ نہیں کہتا میں بھی اپنے دوست کے ساتھ قبر میں جاؤں گا نہیں نہ کہتا پھر یاری کس کے ساتھ لگائی ہے خدا کے بندوں حضور کے غلاموں یاری اس کے ساتھ لگاؤ خدا کی عزت کی قسم ہے نہ باپ نہ ماں نہ رشتہ دار نہ بہن بھائی یہ سارے رشتہ دار اپنے کندو پہ اٹھا کے قبر میں رکھ کے آئیں گے کوئی ساتھ نہیں جائے گا واپس آ جائیں گے لیکن وہاں پر جب تریکی ہوگی اندیرہ ہی اندیرہ ہوگا اوپر پھٹے ڈال دیئے مٹی کا ڈیر ڈال دیا نہ سانس کا مسئلہ نہ ہوا کا مسئلہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے لیکن قربان جائیں بخاری پڑھ کے دیکھیں کہ قبر کے اندر کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا آئے گا تو مدینے والے کی سواری آئے گا کون آئے گا تو پھر یاری اسی سے لگانی چاہیے جس نے قبر میں بھی بچانا ہے حشر والے دن بھی بچانے نہ محمد بوٹیا جھوٹھائی جگ سارا مدینے والے دیا سچی ہے یار یہ کیسے یار ہیں جو تجھے کندے پہ اٹھا کے قبر میں رہ کے واپس آ جاتے ہیں لیکن سچی یاری وہی ہے مدینے والے کی کہ تمہیں صرف دنیا کے اندر نہیں چھوڑا بلکہ قبر کے اندر نہیں چھوڑا بلکہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے یا قبر والے دن بھی تمہارے اندر آتے ہیں قبر میں اندر تشریف لے آئے اللہ اکبر کبیرہ سرکار کے غلاموں نے عرض کہ یا رسولہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہو قیامت کے دن تو آپ کہاں ملیں گے مختصر آپ میں ختم کرنے لگاؤں میری سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام کو جہاں میری ضرورت پڑے گی نا میں مصطفیٰ وہاں پہنچ جاؤں گا اور اس جملے پر غور کرو یار ہم کیا اگر ہمیں پیاس لگے سرکار فرماتے ہیں حوزے کوسر پہ میں پیاس بجاؤں گا میں حوزے کوسر پہ پانی پلاؤں گا تولے جائیں گے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اگر ہم پل سرات سے گزرنے لگے گے حضور فرماتے ہیں پل سرات پہ کھڑا ہو جاؤں گا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت بلہ خو سلام اللہ حبر حضور فرماتے ہیں میرے امتی کو جہاں بھی میری ضرورت پڑے گی میں مصطفیٰ وہاں آ جاؤں گا اگر پیاس لگی ہے تو پھر حوز کوسر پہ ملوں گا اگر میرا امتی پریشان ہے ترازو پر میزان پر پریشان ہے فرماتے ہیں میں وہاں ملوں گا اگر پل سرات پہ پل پار کرنے لگا ہے فرماتے ہیں پل کے سامنے آگے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میرا امتی سلامتی سے گزر جائے اب یہاں پر حضرت صاحب تھوڑا سا محول کو کیونکہ ختم کرنے لگے ہیں تو تھوڑا سا اس کو سنتے رہے ہیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں بال سے زیادہ بریق بال کتنا بریق ہے بال اس سے بھی زیادہ بریق وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے اور پھر ہر ایک کو گزر کے جانا ہے جہنم کی پشت پر یہ پل بنا ہوا ہے سب نے گزر کے جنت میں جانا ہے اچھا یہاں پر میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم ہے جو میرے سرکار کے والدین کا منکر ہو وہ پل سرات پار نہیں کر سکتا جو حضور کے نور و بشر ہونے کا منکر ہو پل سرات پار نہیں کر سکتا جو میرے سرکار کے صحابہ کا یا کسی ایک صحابی کا بھی منکر ہو پل سرات پار نہیں کر سکتا جو میرے سرکار کے ازواج کا منکر ہو پل سرات پار نہیں کر سکتا جو میرے سرکار کے اہلِ بیعت کا منکر ہو پل سرات پار نہیں کر سکتا میرے سرکار کی موجزات کا منکر ہو پل سرات پار نہیں کر سکتا حضور کے نور و بشر ہونے کا منکر ہو حضور کے غیاب کا جاننے والا کا منکر ہو کسی لحاظ سے بھی سرکار کا کوئی گستاخ ہو بے عد بھی کرنے والا ہو وہ پل سرات پار اب مثال دینے لگا ہوں یہاں پر پل سرات ہے نا اب تھوڑا سا محول میں وہاں پر آپ کو کچھ جانے لگا ہوں آپ نے پہنچنا ہے آپ کو لذت محسوس ہوگی اب کچھ بندے ہوں گے جو خبیص انجنئر کے بھی کچھ شگیرد ہوں گے اور آپ نے آپ کو پتہ نہیں کیا وقت کا کیا کیا سمجھنے والے ہوں گے لیکن وہ گٹر کے کیرے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ جو آپ نے آپ کا نہ سکا ہو آپ نے بتاتے نہیں ہے وہ ہے کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جس کو نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ وہ کیا ہے اللہ اکبر جو حضور کے شان کا منکر ہونا حضور کی بے عدبیاں کرنے والا تو پھر انتیس ماں پڑھیں رب نے کیا فرمایا اطلیم بعد ذالک الزنیم کہ جو سرکار کے ذات پر بھونکتے ہیں وہ حرام کے بچے ہیں حرام ذاتی ہیں وہ قرآن حرام خود فرما رہا ہے اللہ اکبر اچھا پھل سرات آگیا آگیا میزان پر عمل طول دیئے میں مختصر کرنے لگا ہوں ورنہ یہاں پر بھی ایک گھنٹہ چاہیے پچاس ہزار سال کا دن ہے تو ایسے گزر جانا ہے لیکن مسلسل کیوں وقت کے دامر اتنی بست نہیں ہے پھل سرات سامنے ہیں یہاں پر وہ بندے بھی موجود ہیں پھل سرات پر وہ بندے بھی گزرنے لگے ہیں جو حضور کو نور بشر کہنے پر منکین ہیں حضور کے ازوات کے منکین ہیں حضرت امیر مابیہ کے منکین ہیں یا حضرت امیر مبا کے صدیق و بھونکنے والے ہیں سرکار کے صحابہ میں سے کسی صحابہ کا بھوز رکھنے والے ہیں اب وہ پھل پر نہیں چڑھیں گے وہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا حال کیا ہو رہا ہے ایسے نیچے جا رہا ہے کٹ کے نیچے جا رہا ہے یہ زلیل چلا گیا یہ خبیص یہ فرانسی کتا چلا گیا جس نے محبوب کے خاکے بنائی ہے یہ وہ کتا چلا گیا جس نے سرکار کے کارٹون نوز بلا بنائی ہے یہ فلانا چلا گیا فلانا چلا گیا اب وہ بندہ بھی بیٹھا ہے وہ بھی انتظار کے اندرہ میری باری بھی آنے لگی ہے اب اس کا ساتھی کہے گا چال تو صحیح نا پھول پہ چال تو صحیح نا ذرا لذت نے اس کی چال تو صحیح نا وہ کہے گا نہیں جانا کیوں نہیں جانا کہے گا نہیں میرے ساتھی جو تھے یہ تو معاملہ ہی الٹو ہو گیا کہ مجھے دنیا میں جو بتایا جا رہا تھا جو سکھایا جا تھا وہ سارا ہی الٹا کام جس محبوب کی شانوں کے خلاف مجھے کیا جا رہا تھا آئیت اسی محبوب کی شانیں بیان ہو رہی ہیں آئیت اسی محبوب کے صدقے سے بیرے پار ہو رہے ہیں اللہ وہ کہے گا چال تو صحیح نا دیکھیں وہ نہیں جائے گا اس کو پتہ ہے میرا حال کیا ہونا ہے علامہ صاحب پیچھے سے آئے گا داتا صاحب کا کمی پیچھے سے آئے گا گھو سے پا کا کمی پیچھے سے آئے گا سرکار کا صحیح غلام وہ کہے گا منکر ہو پیچھے ہو جاؤ دیکھیں نا مصطفیٰ کے غلام پھل سرات کو کیسے پار کرتے ہیں جب وہ چڑے گا پھل سرات پر میری سرکار فرماتے ہیں جب میرا غلام پھل سرات کی طرف آئے گا میں پھل سرات کے سامنے آ جاؤں گا اب ایمان سے مجھے بتانا میرے بھائیوں جب میری سرکار سامنے آ جائیں گے غلام کی نظر پھل پہ ہوگی یا مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوگی کدھر ہوگی پھل پہ ہوگی اللہ سپنے دے وچی ماہی ملیا تے میں گل وچی پالیاں باں اور ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کی تے پھر وچھڑنا جاؤں اور بھائی جس کے سامنے سرکار آ جائیں اچھا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں قرآن کا جو نہ ساتھ لیتا ہوں قرآن کے اندر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں چھوڑیاں تھی وہ ساتھ پھل تھا یوسف علیہ السلام ایسے گزرے ان عورتوں کے نظریں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی ان کو بھول گیا کہ میرے ہاتھوں ہماری ہاتھوں پر چھوڑیاں قرآن فرماتا ہے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی درد نہیں ہوا پتہ نہیں چلا بے خودی کے علا میں کر لیا کیوں وہ حسن یوسف کے اندر گم ہو گئی تھی اور جس کے سامنے حسن یوسف ہو اس کے ہاتھ کٹ جائیں اور ہو بھی عورت اسے پتہ نہ چلے اور بھائی ایمان سے بتانا سرکار کے غلاموں پل سرات پہ جب ہم جا رہے ہوں گے سامنے مصطفیٰ کا سونا مکھر آ جائے گا پھر امتی پل سرات کا خوف کیسے رکھے گا بلکہ سرکار کا چہرہ دیکھ کے یہ کہتا ہوا گزر جائے گا مکھ چند بدر شاہ سانیئے متھ چمک دی لات نورانیئے کالی زلفت اکھ مستانیئے مخمور اکھیاں ہنمد بڑیاں یا رسول اللہ اس صورت میں جان آکھا جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ماج ملہ گا اوہ غلاموں دیکھو 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 کہ ایک غلام آشی کا انداز نرلا ہوگا پھر سرات پہ وہ گزرے گا کیسے ناتے پڑے گا سرکار کی مدہ سنائی کرے گا کسیتے پڑھتے ہوئے جائے گا کہے گا یا رسول اللہ سرکار سامنے ہوں گے امتی کا پاؤں پل پر ہوگا سامنے سرکار کے چہرے پر جب نظر پڑے گی کہے گا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سناغ گستاخ اکھیاں کے تجار اللہ اکبر کبیرہ یہ ہے اللہ اکبر ایک شیر تھا ڈر تھا کہ اسیہ کی سزا حضر صاحب آپ سمجھیں گے اسیہ کو اسیہ کہتے ہیں گناہ زیادہ گناہ تو اسیہ کہا جاتا ہے ڈر تھا کہ اسیہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ اسیہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا یعنی قیامت کے دن پتہ نہیں دنیا میں مل جانی ہے یا قیامت کے دن ملنی ہے ڈر تھا کہ اسیہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ان کی رحمت نے دی صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے خود روتے جائیں گے ہم سب کو ہساتے جائیں گے اور پھر آلہ حضرت نے تو کمال کر دے یہ بھی آلہ حضرت کا شیر ہے آگے جو آلہ حضرت نے کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ سرکار کے علاموں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی پھل سرات پر اگر عشق صحیح کیا ہے نا صرف زبانی عشق نہیں عملی عشق کیا ہے فجر کے وقت مسجد میں آیا ہے ماں باپ کا تب کیا ہے حقوق اللہ عباد کا کوئی مدنظر رکھا زائع نہ کیا تمہیں اصلی عشق یہ ہے تمہیں اصلی عشق جب یہ آلہ حضرت فرماتے ہیں جب پھل سرات پر چڑے گا نا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ پھل سرات اے رضا اب پھل سے وجد کرتے گزریے وجد کہتے ہیں یہ جیسے میں کر رہا ہوں نا یہ ہے رضا اب پھل سے وجد کرتے گزریے اچھا یار اللہ حضرت صاحب میرے ذہن میں ایک بات آگئی ہے یار جو بال سے زیادہ بریق ہے تنوار سے زیادہ تیز ہے اس پہ وجد کیسے ہوگا اس پہ وجد کیسے ہوگا لیکن میرے ذہن میں یہ بھی بات آگئی ہے اے پغلے کہ جس کے آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا چہہ رہا اس نے وجد ہی کرنا ہے نا رضا اب پھل سے وجد کرتے گزریے کیوں کہ ہے رب سلم صدا محمد کہ سرکار پل سراد کی طرف فرمایا کہ دوسرے طرف کھڑے ہو کر یہ ارض کرتے رہیں گے رب سلم امتی رب سلم امتی یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا سلامتی سے گزار دینا سلامتی سے گزار دینا اور جب دعا کرنے والے مصطفیٰ ہو تو کیا امتی جہنم میں گر سکتا ہے اللہ نہیں گر سکتا بھائیو وقت پتہ ہی نہیں چلا اللہ اکبر کبیرہ مجھے یہ بھی نہیں یاد میں نے کب بیان شروع کیا تھا وہ میری ایک عادت ہے کہ جب سرکار کی بات ہو نا پھر نہیں پتا چلتا کیا کیا ہو رہا ہے اس ذکر کے اندر اتنی لذت ہے اتنی مٹھاس ہے کہ بندہ جی کرتا ہے بندہ بیان کرتا رہے کرتا رہے آپ سننے والے سبحان اللہ آپ کی بڑی بات ہے اتنی دیر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندہ کتایا نہیں ہے ورنہ بندے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج کام کیرہ شروع ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے المختصر میرے بھائیوں یہی بات ہے حضور سے وفا کرو سرکار سے اتنی وفا تو ضرور کر کے جاؤ کہ جب قبر کے اندر تجھے رکھا جائے نا فرشتے قبر میں آئیں پوچھیں بتا سرکار بھی آئیں فرشتے بھی آئیں اور فرشتے پوچھیں بتا یہ کون ہے اور آگے سے سرکار فرمائے فرشتوں چھوڑ دو میرا غلام آ گیا ہے میرا غلام آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے